بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاسکس کیسے آپ سب امید رکھتے ہو کہ خیریت سے ہوں گے اور پھر میں آپ کے سامنے ایک نیو ٹوپک نیکے حاضر ہوں مجموعہ اسلامیات انوان امانت اور صفحہ نمبر 53 آپ لوگ بھی بکس اوپن کے لئے کلاسکس ٹوپک امانت اور صفحہ نمبر 51 جو اس سے پہلا میں نے آپ کو سمجھایا تھا امانت کے بارے میں کیا امانت کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید میں امانت کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور اسی طرح امانت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بھی میں نے سمجھایا تھا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے بارے میں کیا فرمایا ہے آج اسی قرآن جو چیپٹر کی شورٹ قویسٹن کریں گے سب سب میں آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریے ہوئے صفحہ نمبر 53 صفحہ نمبر 53 صفحہ نمبر 53 صوری فورٹیر یہاں پہ یہی صحیح نظر نہیں آرہی اس طرح کر لیے یہ ہے سوال نمبر 3 دیکھیں آپ صحیح ہو گیا ٹھیک ہے سوال نمبر 3 اوپن کر لیکی آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں جس کا صحیح مصیقیوز ہے وہ ہی ہے کہ صحیح جواب پر ٹیک کا نشان لگا ہے نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی امانتیں عزرت علی رسول اللہ تعالی عنہ کے سفر فرمائی نمبر 1 واقعہ محراج نمبر 2 نزول وحی نمبر 3 ہجرت کونسے موقع پر ہجرت کے موقع پر پھر ہنے نمبر 2 امانت کو کس کی کردار کا بنیادی جس قرار دیا گیا ہے وہ آپ کی ذہن میں آرہا ہوگا کہ منافق مومن یا کافر exact مومن ہی ہو سکتا ہے اور ہے بھی پھر ہے نمبر 3 نمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو امانت قرار دیا یاد ہے آپ کو پیچھلے والا سپٹر کے میں مطلب چپٹر میں بھی میں نے آپ کو سارا کچھ بتایا تھا تجارت مال یا مشورہ تجارت اور مال وہ الگ چیز ہے لیکن پر عمر علیہ السلام نے کس چیز کو امانت قرار دیا مشورہ ٹھیک ہے نیکس چپٹر نیکس پیچ پہ آجائے نیکس پیچ پہ ملکیت کی حفاظت کس سے ہوتی ہے امانت صداقت یا احسان کیا ہے ملکیت کی حفاظت کس سے ہوتی ہے امانت صداقت احسان کس سے امانت سے ٹھیک ہے اب آپ لوگ بورڈ کی طرف دیکھیں بورڈ میں سے میں نے آپ کو بورڈ پہ میں نے question number one لکھا ہے short question short question ہے کہ امانت کی تعریف کریں ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے آپ کو اگر بورڈ سے آپ لوگ نہیں بورڈ سے نیزر نہیں آنا تو بک پہ بھی ہے بک میں سے آپ لوگ خود ہی دونڈو کہ امانت کی تعریف کریں heading آپ لوگ دوگے امانت کی تعریف مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کو واپس مانگنے پر امانت رکھوانے والے کو اصلی حالات میں وادی کے مطابق واپس کر دیں یہ ہے امانت کی تعریف دوبارہ سنیں کوئی چیز کسی کے پاس رکھی گئی ہو تو وہ اس چیز کو واپس مانگنے پر رکھوانے والے کو اصلی حالات میں وادی کے مطابق واپس کر دیں یہ ہے question number one پھر ہے question number two کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی رات کفار مکہ کی امانتیں کس کے سفرد فرمائی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی رات کفار مکہ کی امانتیں کس کے سفرد فرمائی اگر وہ واقعی آپ کو یاد ہو چلیں گے توڑا سا یاد کروانے کی کو کہا بھی رہی ہوں کہ یہ تبوا تھا کہ حجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی سفرد فرمائی اور ان کے امانتوں کو ان کے مالکوں کو لٹا کر مدینے چلے آنا حالانکہ یہ امانتیں مشرقین مکہ کی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھی لیکن پھر بھی وہ اپنی امانتیں حجرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لاکے رکھتے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا فغمبر علیہ السلام السادق والعمین کے نام سے پکارتے تھے اور آپ حجرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے القاب بھی یہی تھے یعنی سچا اور الامین پھر دوبارہ یہ قویشن سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی رات کفار مکہ کی امانتیں حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ آرحوں کے سفر برمائی یہ ہے شورٹ قویشن میں سے میں نے جس ٹو قویشن آج کروایا ہے اور بھی دو قویشن رہتے ہیں ساتھ ساتھ لیکچر میں میں آپ کو وہ کرواتی جاؤں گے آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے کسی بھی رف ریجسٹر پہ آپ لوگ ساتھ ساتھ یہ لکھتی جانا اور آپ لوگ یاد بھی کرتی جائیں ٹھیک ہے اس سے آپ کی ریٹنگ کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی اور اوپر سے آپ کو یہ قویشن بھی یاد ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے اوکے یہ ہے آج آپ کا لیکچر پھر انشاءاللہ آگے کرواں گی اپنا خیار رکھئے گے کلاسکس میسیو آل آل دی بیش اللہ حافظ